دریائے راوی کے گندے نالے کی صورت ڈھل جانے کے بعد اس کے کنارے بھی گندگی کی آماج کا بنکہ ہے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سحیل کیسر جی سحیل کیا صورت حال ہے؟ دیکھیں آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کونسی کل سیدھی کہ یہاں بھی وہی والا معاملہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں جس طرف کا رخ کر لیں جس طرف کا مو کر لیں مسائل کا ایک کمبار ہی دکھائی دیتا ہے اس وقت میں موجود ہوں راوی کنارے بلکل جو راوی کا نیا بریج ہے اس کے بلکل پاس میں موجود ہوں اور میرے دائیں طرف جو راوی دریا ہے وہ ہلکا پلکا بارشوں کا پانی لے کر آج قدرے صاف دکھائی دے رہا ہیں لیکن عام دنوں میں اس راوی کی حالت دیکھنے لائک ہوتی ہے کہ سوائے اس میں گندگی کے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا میرے بائی جانب جو اس کا کنارہ ہے وہاں پر گندگی ہی گندگی ہر طرف دکھائی دے رہی ہے ایسا خوبصورت پکنک پوائنٹ یہ بن سکتا ہے کہ یہاں پر آنے میں لوگ اچھا محسوس کرے اگرچہ آپ بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں لیکن یہاں پر آ کر ان کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے یہاں پر کوئی بیت الخلا نہیں ہے گندگی بے تہاشا ہے ہر جانب بھینسیں بدی ہوئی ہیں اور لوگوں نے یہاں پر جونپنیاں پہلے بنائیں تھیں اور اس کے بعد اب مستحل رہائشوں کی صورت ان کو دے لی ہے تو یہ صورتحال ہے جی یہاں پر راوی کنارے اور پی ایچ اے کے انڈر یہ پی ایچ اے نے اس کو لے لیا تھا جی کہ ہم اس کو بہت خوبصورت بنائیں گے لیکن ہر طرف گندگی ہی گندگی دکھائی دیتی ہے تو یہ صورتحال ہے جی اس پر کچھ عرصہ پہلے راوی ڈیویلپمنٹ زون بنانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا تھا جب راشد لنگڑیال صاحب کمیشنر لاہور ہوا کرتے تھے کرونوں روپے کے اس پر فنڈز خرچ ہوئے فیزیبلیٹی بنانے والے ایک فیزیبلیٹی دے کر یہاں سے اڑنچو ہوگے فیزیبلیٹی سردخانے کی نظر ہوگی اور سب کا سب ویسے کا ویسا ہی رہ گیا اور تمام جو پیسہ اس پر خرچ ہوا وہ بھی ضائع گیا جی